ایلو دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں بینک و پردہ میں موائل نمبر لنک کرنا نیو لنک یعنی کہ نیا موائل نمبر لنک کرنا اگر آپ پہلے سے لنک ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں اب اپنا نیا نمبر دالنا چاہتے ہیں بینک و پردہ میں تو آپ کیسے ڈالیں تو آپ کو یہ والا فرم بڑھنا پڑے گا اور یہ فرم آپ کو بینک سے آسانے سے مل جا گا تو چلیے ویڈیو کو شکرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کر دیں تو چلیے میں بتاتا ہوں کس طریقے سے فرم کو بڑھنا ہے دیکھئے بہت ہی سیمپل ہے آپ کو ایک فوٹو لگانی ہے یہاں پر آپ کو برانچ نیم لگ دینا ہے جہاں کی بھی آپ کی برانچ ہے یہاں پر آپ کو کسٹومر ایڈی لگ دینا ہے آپ کے پاس اپر ہوگا یہاں پر فرش نیم لگنا ہے لاشت نیم لگنا ہے اور یہاں پر اپنی ریٹ اوپر لگ دینا ہے یہاں پر پین نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو اکاؤن نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر برانچ شاکھا ڈال دینا ہے یہاں پر یعنی کہ ادھار شاکھا جو بھی آپ کو برانچ چاہر دینا ہے آپ کا جو بھی پہلے سے بیک اوپ آردہ میں موائل نمبر ہے تو وہ ڈال دے اور جو نیا موائل نمبر لگنا چاہتے ہیں اپنے بیکگارڈ سے وہ یہاں پر ڈالیں گے اور کیا ریزن ہے آپ کو موائل بدلنے کا یعنی کہ موائل نمبر بدلنے کا کیا ریزن ہے وہ یہاں پر لگ دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی لکھتے ہیں میرا موائل بدل گیا یا پھر کیا کہتے ہیں خو گیا ہے اس وقت اپنا نیا موائل نمبر جوڑنا چاہتا ہوں یہ لگ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو سمپر یعنی کہ کسٹومر کمیونکشن ایڈرس ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کسٹومر کمیونکشن ایڈرس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایڈرس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے سگنیچر کر لینا ٹیٹلی دینے پس زیادہ کچھ کرنا اور اس کے پیچھ آپ کو کیا لگانا ہے ادھارگڑی کوپی اور پینڈ کارڈ کی کوپی اور آپ کو لگانا ہے بینک اکاؤنٹ کے پاسبوک کی کوپی ٹھیک ہے اس کے پیچھے اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بینک کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگا کہ بینک اکاؤنٹ میں یعنی کہ بینک کو بھڑتا میں اپنے وائل نمبر کیسے لنک کریں تو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دوستو اگر آپ کو کچھ حیثہ فارم بھروانا ہے تو ہمیں کمنٹ بوک اس باکس میں ضرور لکھ کریں فارم کا نام یا فارم نیم یا فارم نمبر ٹھیک ہے تو تب تک لیے ٹا ٹا بائے بھائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں